نوویل ہے نوویل کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں رومنٹک جاسوسی فلسفیانہ ڈراؤنے اور سائنسی نوویلز بہترین آوازوں سننا تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کے زیڈ آڈیو نوویلز اسکوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوویل کہانی اور شاعری کی نوٹفیکشن ملتی رہے جب زندگی شروع ہوگی چودواں باب جنت کی بادشاہی میں داخلہ ہم نے جہنم کی کھائی کو بہت اتمنان اور آرام سے عبور کیا تھا اسے عبور کر کے میں نے پیچھے دیکھا تو دور دور تک روشنیوں کا ایک قافلہ تھا جو بلند آواز سے یہی دعا پڑھتے ہوئے ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا جس کی روشنی جتنی زیادہ تیز تھی وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کھائی کو عبور کر رہا تھا سامنے افق پر گویا دروازے سے بنے ہوئے تھے جن سے جنت کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جنت کے نگران اہل جنت پر سلامتی بھیج کر خوش آمدید کہتے جواب میں اہل جنت اللہ کی حمد بجا لاتے ہمارے عین سامنے عرش الہی تھا ہم چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے عرش کیا تھا ایک بقائے نور تھا یہ روشنی اور نور کا ایک سہلاب تھا جس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا یہاں پہنچ کر ہماری اپنی روشنی عرش کی روشنی کے سامنے بے نور ہو گئی عرش کے گرد صف در صف فرشتوں کی قطاریں تھیں جو موت دبانہ انداز میں ہاتھ باندھے الحمدللہ رب العالمین کا نغمہ بلند کر رہے تھے ہم بالکل قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنے بیچ سے جگہ چھوڑ وقت کی ہے جس سے گزر کر لوگ قطار در قطار عرش کے نیچے داخل ہو رہے ہیں ہم قریب پہنچے تو آواز آئی میرے بندوں تمہیں خوش آمدید تم آج ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہو اپنے رب کی سلامتی میں تم ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ ہم فرشتوں سے گزر کر آگے بڑھے تو میں نے صالح کی طرف سوالی انداز میں دیکھا اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جنت کا راستہ آرش کے نیچے سے ہو کر داہنی طرف مڑ کر آئے گا مگر ہم آرش کے نیچے کیوں جا رہے ہیں براہ راست سیدھی طرف مڑ جائیں صالح ہس کر بولا تم ہر بات وقت سے پہلے سمجھنا چاہتے ہو خیر میں بتاتا ہوں آرش کے نیچے جا کر ہر انسان کا آخری تذکیہ ہو جائے گا مگر تذکیہ تو ہم دنیا میں کرتے تھے تذکیہ یعنی پاکی حاصل کرنا دین کے ہر عمل کا مقصود تھا دین کی پوری جد و جہد اس لیے تھی کہ انسان کا نفس پاک ہو جائے مومن دنیا میں اپنی جسم کو صاف ستھرا رکھتا تھا وہ اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھتا تھا وہ عبادات کے ذریعے اپنی روح اور احکام شریعت پر عمل کر کے اپنی معاشرت معیشت اور اخلاق کو پاک رکھتا تھا شیطانی ترغیبات نفسانی خواہشات حیوانی جذبات یہ سب نجاستیں تھیں جن سے بچ کر بندہ مومن خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا تھا یہ دنیا میں اہل ایمان کی کوشش تھی جس کا بدلہ آج رب کی پاکیزہ جنت میں داخلے کی صورت میں دیا جا رہا ہے لیکن اس پاک جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالی خود اہل ایمان کو پاک کریں گے جس کے بعد ان کی روح جسم اور اخلاق ہر ناپاکی سے دھل جائے گا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا جسم جو دنیا میں خون نجاست بدبو اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا اب نور سے بھر جائے گا جس کے بعد تمہارے جسم سے فضلات نکلیں گے نہ ہی بدبو آئے گی اور نہ بدبودار پسینہ بہے گا تمہاری سانس کے ساتھ خوشبو آئے گی پیشاب پاخانے کی جگہ خوشبودار پسینہ آئے گا تمہارے کان، ناک، آنکھ، مو اور جسم سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی اسی طرح تمہارے دل سے ہر منفی جذبہ جیسے حسد، تکبر، کینہ، پرائی عورت کے لئے شہوت، نفرت، تعصب وغیرہ ختم ہو جائے گا تمہاری سوچ، نظر، جسم اور روح سب پاکیزہ ہو جائیں گے میں نے خوش ہو کر کہا سبحان اللہ، پھر تو جینے کا لطف آ جائے گا یہی نہیں، بلکہ تمہاری صلاحیتیں اور طاقتیں غیر معمولی طور پر بڑھ جائیں گی تمہیں نیند کی ضرورت ہوگی نہ آرام کی تم تھکوگے نہ نڈھال ہوگے بور ہوگے نہ بیزار ہوگے ڈپریس ہوگے نہ ٹینشن کا شکار ہوگے تم جتنا چاہوگے کھاؤگے، جتنا چاہوگے پیوگے تمہیں بدحضمی ہوگی نہ بیت الخلا جانے کی حاجت تمہارے اندر طاقت کا خزانہ بھر جائے گا تم ہمیشہ صحت مند رہوگے ہمیشہ جوان رہوگے اور سب سے بڑھ کر اتنے حسین اور خوبصورت ہو جاؤگے کہ کچھ حد نہیں یہ تمہاری چند اندرونی کیفیت کا بیان ہے خارج کی نعمتیں اور درجات طور بھی سامنے آنے کو ہیں کیا سب کے ساتھ یہی ہوگا؟ ہاں، سب کے ساتھ یہی ہوگا البتہ جس کے عمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کی طاقت، حسن اور کمال اتنا ہی زیادہ ہوگا میرے موں سے بے اختیار نکلا الحمدللہ رب العالمین ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے عرش کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے سالح نے یہاں پہنچ کر مجھ سے کہا عبداللہ، اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں تم یہاں داخل ہوگے تو جنت کے دروازے پر نکلو گے میں وہیں داروغہ جنت کے ساتھ تمہیں مل جاؤں گا تم اتمینان سے آگے بڑھو یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا میں ایک لمحے کے لیے کھڑا سوچتا رہا اچانک میرے سامنے ایک دروازہ کھل گیا آواز آئی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس طرح کہ تُو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں میں ان الفاظ سے حصلہ پا کر آگے بڑھا اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا میری زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اندر داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ایک راہداری میں آگے بڑھ رہا ہوں یہاں فرش چھت اور دیواریں سب بالکل سفید دودیا رنگ کی تھی اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک بہت خوشکوار احساس ہو رہا تھا میرا اندازہ تھا کہ یہ راستہ غیر محسوس طریقے پر دائیں سمت میں مر رہا ہے میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک رنگ و نور کے مرغولوں نے میرا احاطہ کر لیا قوس و قضا کے رنگ میرے اطراف میں جگمگانے لگے میں پورے سکون و اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا گیا یکا یک نور کی ایک چادر میرے آر پار ہو گئی اس کے ساتھ ہی میرے وجود کا ریشہ ریشہ لطف و سرور کے احساس میں ٹوب گیا مجھے لگا کہ میں ہواوں میں اڑ رہا ہوں میرا جسم بلکل بے وزن اور ہلکا ہو گیا مجھے لگا کہ میرا جسم تحلیل ہو گیا ہے اور میں صرف روح کی شکل میں باقی ہوں میں بے خود ہو کر آگے بڑھتا رہا کچھ ہی دیر بعد پھر وہی دودیا رہداری میرے سامنے تھی اور میں اس میں چلا جا رہا تھا مگر اب میرے احساسات میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں بدل کر کچھ سے کچھ ہو گیا ہوں قوت طاقت سکون اتمنان اور اعتماد کی ایک ناقابل بیان کیفیت تھی جس میں میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھہرنا پڑا میرے سامنے کے ایسا مقام تھا جہاں سے آٹھ راستے نکل رہے تھے ہر راستے پر یہ درج تھا کہ یہ راستہ جنت کے کس دروازے پر نکلے گا میں یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا لکھا ہے کہ آواز آئی شہدہ کے دروازے سے اندر چلے جاؤ میں نے غور کیا تو دائیں طرف پہلا دروازہ انبیاء کا تھا اس کے برابر میں دوسرا دروازہ صدیقین اور پھر شہدہ کا دروازہ تھا میں اسی میں داخل ہو گیا یہ بھی ایک رہداری تھی جو ایک دروازے پر ختم ہو رہی تھی میں اس دروازے سے باہر آ گیا اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر کسی چیز کا جائزہ لیتا میں نے اپنے سامنے صالح کو موجود پایا اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا صالح کے بجائے اس نے آگے بڑھ کر میرے استقبال کیا اور کہا السلام علیکم ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی اس بسلی میں آپ کو خوش آمدید صالح نے مجھے آپ کا نام عمال دیا جس میں آپ کا نام عبداللہ بیان ہوا ہے مگر اس کے ساتھ عزازات اتنے لکھے ہوئے تھے کہ میں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں صالح نے مداخلت کرتے ہوئے کہا سر دست سردار عبداللہ سے کام چلائیے کیونکہ مجھے اللہ تعالی نے ان کی موت کے بعد یہ کہہ کر ان کے استقبال کے لئے بھیجا تھا کہ میرا بندہ عبداللہ سردار ہے اسے لے کر میرے پاس آؤ ٹھیک ہے سردار عبداللہ ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں آنا مبارک ہو یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے معانقہ کیا ہمارے میزبان کا نام کیا ہے معانقہ کرتے ہوئے میں نے صالح سے پوچھا یہ میزبان نہیں دربان ہیں اور ان کا نام رزوان ہے رزوان ہستے ہوئے بولے یہاں میزبان آپ ہیں سردار عبداللہ یہ آپ کی بادشاہ ہی ہے ذرا دیکھئے تو آپ کہاں ہیں اس کے کہنے پر میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا میں ایک بلکل نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں یہاں آسمان اور زمین بلکل بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں نئے آسمان اور نئی زمین پر مشتمل ایک ایسی دنیا تھی جہاں یقیناً سب کچھ تھا مگر اس کے حسن اور کاملیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے میں زندگی بھر ایک قادر کلام شخص رہا مجھے زبان اور بیان پر غیر معمولی عبور حاصل تھا الفاظ میری دہلیس پر سجدہ کرتے اور اسالیب مجھ پر القا ہوتے خدا نے مشکل سے مشکل حقائق کے بیان کو ہمیشہ میرے لیے بہت آسان کیے رکھا تھا مگر اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کی ہر زبان ان حقیقتوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے جو میرے سامنے موجود تھی میں بالکل اسی کیفیت میں تھا جو پتھر کے زمانے کے کسی انسان بسانتی دور کے کسی جدید شہر میں اچانک آ کر تاری ہو سکتی تھی جو شخص اپنے غار کو لکڑیاں جلا کر روشن کرتا رہا ہو وہ اچانک لیزر لائٹ کی قوس و قضا اور ٹیوب لائٹ کی دودھی اور روشنی کے جلوے کو دیکھ لیتا تو کبھی اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں پاسکتا تھا یہی کیفیت اس وقت میری تھی صالح میری بے خودی دیکھ کر بولا سردار عبداللہ بے خود ہونے کے لیے بھی بہت کچھ باقی ہے بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیے رزوان نے ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا چلیے آپ کی رہائشگاہ کا علاقہ اس سمت میں ہے ہم آگے بڑھے ایک دبیز سرخ رنگ کا قالین اس راستے میں بچھا ہوا تھا ہم اس پر چلنے لگے اس راستے میں دونوں سمت فرشتوں کی قطار تھی جو ہاتھوں میں گلدستے لیے ریشمی رومال لہراتے پھولوں اور خوشبو کا چھرکاؤ کرتے سلام و مرحبہ کہتے میرا استقبال کر رہے تھے یہ ایک طویل راستہ تھا جو دور تک چلتا جا رہا تھا بچپن میں تصوراتی پرستان اور کوہ قاف کی کہانیاں شاید سب سنتے پڑتے ہیں یہ راستہ ایسے ہی کسی پرستان پر جا کر ختم ہو رہا تھا دور سے اس پرستان کی بلند و بالا تعمیرات نظر آ رہی تھیں یہ علیشان امارات اور شاندار محلات کا ایک منظر تھا جو سبزے سے لدے پہاڑوں اس کے درمیان میں پھیلے پانی کے فرش اور نیلگوں آسمان کی چھت کے ساتھ ایک خیالی دنیا کی تصویر لگ رہا تھا میں نے رزوان سے پوچھا اس وقت انگنت لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں آپ کے پاس کیا اتنا فارغ وقت ہے کہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے ہیں وہ آنسکر بولے یہاں وقت رکا ہوا ہے آپ یوں سمجھیں کہ دو جنتی جو ایک کے بعد ایک کر کے اندر داخل ہو رہے ہیں ان کے اندر آنے میں کافی وقفہ ہوتا ہے اور جو جنتی ذرا کم درجے کے ہیں وہ تو مہینوں اور برسوں نہیں صدیوں کے فرق سے اندر آئیں گے میں نے صالح کے سمت دیکھ کر کہا نائمہ میری بات کا جواب رزوان نے دیا سردار عبداللہ آپ تو بہت پہلے اندر آ گئے ہیں آپ کی اہلیہ محترمہ نائمہ اور دیگر لوگ کچھ عرصے ہی میں یہاں آئیں گے مگر اس وقت میں آپ کے کرنے کا یہاں بہت کام ہے آپ کو اپنی جنت اپنی اس دنیا اس کی بادشاہی یہاں کے خدام اور دیگر متعلقہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے اچھا یہاں اور کون ہے دیکھئے یہ آپ کے خدام میں سے چند نمائع لوگ کھڑے ہیں رزوان کے توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے بعد قطار میں دونوں سمت ایسے لڑکے کھڑے تھے جو اپنی ٹین ایج کی ابتداء میں تھے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلمان ہیں اور یہی وہ لڑکے ہیں جن کے لئے قرآن نے موتیوں کی استعلاح استعمال کی ہے یہ واقعاتا ایسے ہی تھے بلکہ شاید موتیوں سے بھی زیادہ شفاف صاف اور چمکتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن مجید نے جن حقائق کو بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی انسانی زبانیں ان کے بیان کے لئے اسالیب تشبیحات اور استعاروں کا کتنا مختصر سرمایہ اپنے اندر لیے ہوئے تھیں آج جو حقائق سامنے تھے وہ بیان کرنے کے نہیں صرف دیکھنے اور محضوظ ہونے کی چیز تھے یہ غلمان بھی ایک ایسی ہی حقیقت تھے فرشتوں کی طرح غلمان بھی پرجوش انداز میرا استقبال کر رہے تھے البتہ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچتا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر جھکا دیتے یہ موٹیوں کی ایک لڑی تھی جو میرے استقبال میں بچھی جا رہی تھی قطار جب کافی طویل ہو گئی تو میں نے سالح سے کہا بھائی یہ نمائع لوگ ہی اتنی تعداد میں ہیں تو کل خدام تعداد میں کتنے ہوں گے اور اتنے لوگوں کا میں کیا کروں گا سالح کے بجائے رضوان نے جو اسرار جنت سے زیادہ واقف تھے جواب دیا آپ زمین سے آسمانوں تک پھیلی ہوئی ایک عظیم بادشاہی کے سربراہ ہیں انگنت کام ہیں جو آپ کو اس نئی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویز کیے گئے ہیں آپ ان کاموں کے لئے ان خدام کو استعمال کریں گے یہ آپ کی ذاتی خدمت سے لے کر آپ کی عظیم سلطنت کی بیورکریسی اور انتظامیہ تک کے سارے فرائض سر انجام دیں گے تو گویا جنت بھی عیش فراغت کی جگہ نہیں ہے یہاں بھی کام کرنا ہوگا میں نے ہستے ہوئے تفسرہ کیا آپ بھئی فکر رہیں یہاں کام مشقت نہیں عیش ہوگا باقی جس عیش فراغت کو لوگ دنیا میں ڈھونڈتے تھے اس کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں ہے مگر یہ کام ہوگا کیا میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ نے بادشاہی میں پیش آنے والے مسائل کے بغیر بادشاہی کرنی ہے باقی اصل حقیقت تو صرف اللہ تعالی جانتے ہیں اور وہ دربار کے دن یہ ساری باتیں آپ کو براہ راست خود بتا دیں گے ہم کچھ دور اور چلے تو سالح نے کہا اب ہوریں آ رہی ہیں سالح کے اس جملے کے ساتھ ہی مجھے ہوروں کے بارے میں اس کی وہ شاعرانہ تعریف یاد آگئی جو اس نے میدان حشر میں کی تھی میں اس وقت سالح کی باتوں کو مبالغہ سمجھا تھا اب محسوس ہوا کہ اس کے بیان میں مبالغہ کچھ کمی نہیں تھی حقیقت اس سے کہیں زیادہ برتر تھی ہم جیسے ہی ان کے قریب پہنچے تو غلمان کے برخلاف انہوں نے ایک مختلف کلام کیا وہ گٹھنوں کے بل بیٹھنے کے بجائے دو زانوں بیٹھیں اور کمر کو خم دے کر سر جھکا دیا میں نے رکھا سالح سے پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں یہ دیدہ و دل فراش راہ کر رہی ہیں اس نے ہستے ہوئے کہا رزوان نے وجہ کرتے ہوئے کہا اصل میں انہوں نے آپ کی قدموں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بال فرش پر بچھائیں ہیں اسی لئے یہ اس طرح جھکی ہوئی ہیں اس کے کہنے پر میں نے غور کیا کہ وہ اس طرح سر کو جھٹکا دے کر جھک رہی ہیں کہ دونوں سمتوں سے ہم کے بال زمین پر بچھ کر ایک ریشمی فرش بناتے جا رہے ہیں حسن کی یہ ادا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی میں پورے اعتماد اور وقار کے ساتھ مسکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جب میرے قدموں نے ریشمی ظلفوں سے بنے اس فرش کو چھوا تو سرور کی ایک لہر میرے روح کے اندر تک تیرتی چلی گئی مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ گرچہ میرے جسم پر انتہائی لطیف مخملی و دیدہ زیب شاہی لباس تھا لیکن میں نے جوتے نہیں پہن رکھے دی اس دوران میں ریزوان نے مجھے انہور و خدام کے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا انہور و غلمان کے ظاہر سے ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئے گا یہ لڑکے اور لڑکیاں انتہائی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں یہ لوگ آپ کے حکم پر زمین اور آسمان ایک کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لئے جام شراب بھرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو جو کچھ دیا ہے ابھی ان کو اس کا معمولی سا اندازہ بھی نہیں ہے میں ریزوان کی بات کے جواب میں خاموش رہا میرا دھیان احساس شکر گزاری کے ساتھ اس ہستی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا جس نے ایک فقیر اور بندہ آجز کو بہت معمولی عمل کے بدلے میں اس عزت و سرفرازی سے نوازہ تھا بے اختیار میری آنکھوں سے آسو بہنے لگے اور میں خود بھی سجدے میں جا گیرا میری زبان پر تسبیح و تمجید کے الفاظ تھے میں اسی حال میں تھا کہ اچانک بارش کے قطروں کی سی آواز آنا شروع ہو گئی سالے نے میری پیٹ تھپ تھپا کر کہا عبداللہ اٹھو اور اپنے سجدے کی مقبولیت دیکھو میں اٹھا تو ایک حیرت انگیز منظر میرا منتظر تھا میں نے دیکھا کہ ہورو غلمان کے چہروں پر بشاشت اور خوشی کی لہر دوڑ وہی تھی اور ان کی جھولیاں انتہائی حسین موتیوں سے بھری ہوئی تھیں میں کچھ نہیں سمجھ پایا سالے نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا خدا نے تمہاری طرف سے ان کو بخشش آتا کی ہے تمہاری آنکھوں سے تو آنسو ہی بہے تھے مگر خدا نے ان کو قبول کر کے موتیوں کی برسات برسا دی یہ ان کے لئے تمہاری آمد پر ایک تحفہ ہے جو ان کی زندگی کی سب سے قیمتی مطاع ہے ہم دوبارہ چلنے لگے اور آخر کار یہ استقبالی قطار ایک بلند و بالہ دروازے پر ختم ہوئی ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے یہاں سے رزوان واپس لوٹ گئے اور میں صالح کے ساتھ میں رہائشگاہ میں داخل ہو گیا رہائشگاہ کا لفظ میں نے اس لئے کہا کہ کارٹیج، ہٹ، گھر، مکان، عمارت، بلڈنگ، بنگلہ، کوٹی اور محل قصر اور شہر جیسے تمام الفاظ میری اس رہائشگاہ کو بیان کرنے کے لئے قطعاً ناکافی تھے یہ تاحد نظر پھیلا ہوا ایک وسیع علاقہ تھا جو سرسبز پہاڑوں، ان پر بنے فلکبوس محلات ان کے دامن میں میلوں پھیلے باغات ان کے نیچے بہتی ندیوں اور دھریاں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جن کے بیان کے لئے شاید الفاظ تو وہی ہیں جو میرے ذہن میں تھے مگر ان کی حقیقت، ان کا حسن، ان کی شان و شوقت ایک بالکل مختلف چیز تھی میں نے اس وسیع منظر نامے پر نظرہ ڈالتے ہوئے سالے سے دریافت کیا اتنے سارے محلات میں سے میری رہائشگاہ کونسی ہے اس نے ہستے ہوئے کہا یہ محلات تمہاری رہائشگاہ نہیں یہ تمہارے قریبی خدام کی رہائشگاہ ہیں تمہاری رہائش یہاں سے کافی دور ہے تم چاہو تو پیدل بھی چل سکتے ہو مگر بہتر ہے کہ اپنی سواری میں جاؤ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف بڑھنے کا اشارہ کیا میں نے اس سمت دیکھا تو ایک انتہائی شاندار مگر قدر چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا چھوٹا اس دنیا کے حساب سے تھا وگر نہ پچھلی دنیا کے اعتبار سے یہ کوئی عظیم شاند محل جتنا وسی تھا مگر عجیب بات یہ تھی کہ صالح توجہ نہ دلاتا تو میں کبھی اس کی موجودگی محسوس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا اتنا شفاف تھا کہ اس کے آر پار سب کچھ نظر آ رہا تھا صالح آگے بڑھا تو میں اس کے پیچھے اس خیال سے چلا کہ اس گھر میں کوئی گاڑی وغیرہ جیسی سواری ہوگی مگر وہ سیدھا مجھے اس گھر کے وسط میں موجود ایک کمرے میں لے گیا جہا ہیر جوارات سے مرسا شہانہ انداز کی عالی شان نشستیں نصب تھیں صالح نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کے لئے کہا پھر وہ بولا یہ تمہاری سواری ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی میں تمہیں تنہا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کے اصل بادشاہ تم ہو تمہیں کسی سہارے کسی خادم اور کسی فرشتے کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم جو چاہو گے وہ خود بخود ہو جائے گا اب میں تمہیں تمہارے گھر میں ملوں گا قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ باہر نکل گیا صالح کی اس بات پر میں شاپ میں آ گیا تھا بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد سے میں ایک مسلسل شاپ کی حالت میں تھا ہر لمحے ملنے والی مسرط عمیز صدمات نے مجھے قدر معوف کر دیا تھا تاہم کچھ دیر میں خود کو سنبھال کر میں سوچنے لگا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں اور یہ کہ صالح نے مجھ سے ابھی کیا کہا تھا صالح کے الفاظ کو میں نے ذہن میں دورائے اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی مجھ میں انتہائی غیر معمولی اعتماد پیدا ہو گیا مجھے لگا کہ میری باتشاہی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے تاہم سوال یہ تھا کہ یہ گھر یا سواری چلے گی کیسے میں نے دل میں سوچا کہ صالح نہیں ہے تو کیا ہوا وہ رب تو اس لمحے بھی میرے ساتھ ہے جو دنیا میں زندگی بھر میرے ساتھ رہا تھا اس کے ساتھ ہی مجھے بے اختیار قرآن کریم کا یہ بیان یاد آ گیا کہ جنت میں بندوں کی ہر درخواست سبحان اللہ کہنے سے پوری ہو جائے کرے گی میں نے دھیرے سے کہا سبحان اللہ اس کے ساتھ ہی یہ گھر جو ایک سواری تھی خود بخود فضاء میں بلند ہونے لگا میں خوشی سے کھل کھلا اٹھا اور میں نے زور سے پکار کر کہا بسم اللہ ہی مجریہ و مرساہ یہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے الفاظ سے جو آپ نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر کہے تھے میری سواری دھیرے دھیرے ایک سمت بڑھنے لگی میں خاموشی سے سر ٹکا کر نیچے پھیلے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا گھر دھیرے دھیرے اڑوا ہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ نیچے شام کا سا دھن لکا پھیلنے لگا ہے کچھ ہی دیر میں ہر طرف مکمل تاریکی چھا گئی اس کے ساتھ ہی شیشے کا یہ گھر دودیا رنگ کی اس روشن سے جگمگا اٹھا جس کا ماخذ اور منبا کہیں نظر نہ آتا تھا اندھیرے میں میرا سفر جاری تھا باہر دور تک گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی میں اس تاریکی میں کوئی اندیشہ کوئی خوف نہیں تھا تاریکی کی اس تیہ پر دبیز سناٹے کی ایک اور تیہ جمی ہوئی تھی مگر سناٹے میں بھی کوئی وحشت کوئی دہشت نہ تھی اندھیرے کی طرح یہ سناٹہ بھی اپنے اندر ایک عجیب نویت کا سکون اور سرور لیے ہوئے تھا ایسا لگتا تھا کہ خاموشی میں بغیر آواز کے نغمیں بکھرے ہوئے ہیں جو کانوں کے بجائے دل کے دروازوں سے وجود ہستی پر ہولے ہولے دستک دے رہے ہیں بغیر ساز کے کچھ سر فضاء میں بکھرے ہوئے ہیں جو سماعاتوں کے درو دیوار کے بجائے شعور کے دریچوں سے میقدہ دل کی دنیا میں داخل ہو کر محوے رقص ہیں رہی تاریکی تو مجھے اس کا مقصد صرف ایک نظر آتا تھا وہ یہ کہ تاریکی اس روشنی کو خوب نمائع کر دے جو بہت دور فضاء میں بلند ایک دیئے کی مانند روشن تھی یہ روشنی آسمان کے کسی تاریکی نہ تھی کہ اس وقت زمین کی طرح آسمان بھی تاریکی کی چادر اوڑے ہوئے تھا یہ روشنی ایک بلند پہاڑ کی چوٹی سے اٹھ رہی تھی اندھیرے میں یہ روشنی بہت حسین اور دلکش لگ رہی تھی اتنی کہ اس سے نظر ہٹانے کا دل نہیں چاہتا تھا پھر میں نے سوچا کہ اس اندھیرے میں دیکھنے کو اور رکھا ہی کیا ہے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں نیچے کا منظر روشنی میں دیکھ سکوں میں نے سبحان اللہ کہا جس کے ساتھ ہی تاریکی چھٹ گئی اور نیچے کا منظر صاف نظر آنے لگا نیچے تاحد نظر وسیع و عریض پھیلا ہوا ایک سرسبز و شاداب میدان تھا جس کے عین وسط میں سنگ مرمر کا ایک سفید پہاڑ نظر آ رہا تھا یہ کسی پہاڑی سلسلے کا کوئی حصہ نہیں بلکہ تنہا و یکتا سنگ مرمر کا ایک بلند پیلا تھا جو زمین کے سینے میں کسی تنہا ستون کی طرح استادہ تھا اس پہاڑ کی چوٹی بلند ہوتے ہوتے ایک نیزے کی نوک کی طرح باریک ہو کر ختم ہو رہی تھی مگر یہ پہاڑ کا خاتمہ نہ تھی بلکہ یہ نوک اس عظیم شان اور عالی شان محل کی بنیاد کا کام کر رہی تھی جو عین اس کے سرے پر بنا ہوا تھا مجھے یہ منظر حقیقت سے زیادہ کسی مصور کے تخیل کا شاکار محسوس ہو رہا تھا اس لیے کہ میدانوں میں ایسے پہاڑ پہاڑ کی اتنی باریک چوٹی اور چوٹی کے سہارے کھڑے ایسے محل حقیقت میں نہیں موجود ہوا کرتے مگر وہ پچھلے دنیا کی باتیں تھی اب تو آزمائش اور طبعی قوانین کی وہ سابقہ دنیا ختم ہو چکی تھی ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی تھی جس میں میری بادشاہ ہی تھی اور میں تھا میں نے سوچا کہ انسانی تاریخ ہزاروں لاکھوں برس کا سفر طے کر کے دور توہید میں داخل ہو چکی ہے جب زمین کا انتظام خدا کے فرشتوں نے سنبھال کر ہر ناممکن کو ممکن کر دیا ہے اور ایک ایسی دنیا بنا دیئے جس کی تاریخی ہر خوف اور خاموشی ہر اندیشے سے پاک ہے جس کا اندھیرہ چراغان کا حصہ اور خاموشی موسیقی کا سامان ہوا کرتی ہے میری خواہش پر ایک دفعہ پھر تاریخی چھا چکی تھی تاریخی سے مجھے خیال آیا کہ کچھ اہل جہنم کا حال بھی دیکھوں میں نے سبحان اللہ کا آر اس کے ساتھ بھی میرے بائیں طرف نیچے قسم ایک سکرین سی نمودار ہو گئی اس پر جو منظر نمودار ہوا وہ حد درجہ دہشتناک تھا یہ جہنم کے وسطی حصے کا منظر تھا خوفناک اور توانہ فرشتے بھڑکتی ہوئی آگز سے چند انتہائی بدحیبت اور بچ شکل انسانوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے ان کے گلوں میں ٹاک تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں میں بھاری اور نوکیلی زنجیریں بندی ہوئی تھی ان کے چہرے کا گوشت آگ میں جھلس چکا تھا ان کے جسم پر تارکول کا بنا ہوا لباس تھا جس سے سلگتی آگ ان کے گوشت کو چلا رہی تھی وہ شدت تکلیف کے مارے چیخ رہے تھے رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ انہیں ایک دفعہ دنیا کی زندگی میں جانے کا موقع دیا جائے پھر وہ کبھی ظلم کفر اور نانصافی کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے مگر وہاں چیخنا رونا اور دانت پیسنا سب بے سود تھا پھر ان جہنمیوں نے چلا چلا کر پانی مانگنا شروع کیے تو فرشتیں ان کو گسیٹتے ہوئے پانی کے کچھ چشموں تک لے گئے یہاں ابلتے پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی مگر یہ جہنمی اتنے پیاسے تھے کہ اسی پانی کو پینے پر مجبور تھے وہ کھولتے ہوئے پانی کو پیتے اور چیختے جا رہے تھے وہ اس پانی سے مو ہٹاتے مگر کچھ ہی دیر میں اتنی شدید پیاس لگتی کہ پھر جانوروں کی طرح اسی پانی کو پینے پر خود کو مجبور پاتے اس عمل کے نچیدیوں میں ان کے چہروں کی کھال اتر گئی اور ان کے ہونٹ نیچے تک لٹک گئے یہ منظر دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ کی پناہ مانگی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس بدترین انجام سے بچا لیا پھر میں اس منظر کو بھول کر اس جازب نظر روشنی کو دیکھنے لگا جو پہاڑ کی چوٹی پر بنے میرے محل سے اٹھ رہی تھی میری سواری دھیرے دھیرے اس سمت جر رہی تھی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محل پہنچنے سے قبل ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لوں حسب معمول میں نے سبحان اللہ کہا یقایق میرے کمرے میں سینما گھر میں بدل گیا مگر اس سینما کا سکرین سامنے نہ تھا بلکہ دائیں بائیں سامنے اور اوپر کی سمت محل کا منظر کسی 3D فلم کی طرح چلنے لگا مجھے محسوس ہوا کہ میں خود محل کے اندر ہوں اور سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہوں آج یہاں جشن کا سما تھا بلند پہاڑ کی چوٹی پر میرا یہ شاندار محل بقائے نور بنا ہوا تھا بغیر کمکموں کے پھوٹی ہوئی روشنیاں بغیر کسی شمہ کے منور ہوتے فانوس اس شاندار محل کو اندھیرے کے سمندر میں روشنی کا ایک جزیرہ بنائے ہوئے تھے یہ روشنی ہر سمت اور ہر رخ سے پھوٹ رہی تھی یہ روشنی سے زیادہ رنگ و نور و قوس و قضا کی وہ برسات لگتی تھی جو نگاہوں کے رستے احساسات کے دنیا کو ہر لمحہ ایک نئی لذت سے روشناس کرا رہی تھی روشنی اس قدر نظر نواز بھی ہو سکتی ہے کسی آنکھ نے کبھی اس کا مشاہدہ نہ کیا ہوگا وقفے وقفے سے یہاں نغمہ اور آہنگ کا ترن چھڑتا اور دلوں کے تار چھیڑتا ہوا فضا میں بکھر جاتا موسیقی اس قدر مدہوش کن بھی ہو سکتی ہے کسی سامعات کو کبھی اس کا گمان نہ گزرا ہوگا فضا میں نغمگی کی لہریں ہی موجزن نہ تھیں بلکہ دھیمی دھیمی خوشبو کی محق بھی فضا کو معطر بنائے ہوئے تھی خوشبو اس قدر فرات انگیز بھی ہو سکتی ہے کسی انسان میں کبھی اس کا تصور نہ کیا ہوگا وسیع عریض محل کی رہداریوں پر خدام کی چہل پہل بکھرے موتیوں کا منظر پیش کر رہی تھی ان کے چہروں پر روشنی لباس میں خوبصورتی گفتار میں دلکشی اور انداز میں مستعدی تھی ان خدام کی منزل محل کے کونے پر بنا وسیع عریض باغ تھا یہ باغ کیا تھا سبزے پھولوں اور درختوں کا ایک ایسا گلدستہ جس نے اپنے حسن سے چمن بندی کی ہر انتحاق کو مات دے دی تھی ہزارہ رنگ اس باغ میں بکھرے ہوئے تھے صرف ایک سبز رنگ نے اتنی مختلف شکلوں میں اپنا ظہور کیا تھا کہ انہیں گنا نہ جا سکتا تھا بلند و بالا درخت اور ان پر لگے ان گنت اقسام کے پھل ہر درخت پر مختلف رنگ کے پتے ہزارہ طرح کے پودے جن پر لگے ہوئے رنگ برنگ پھول وہ کلیاں پھر یہ سب کچھ بے ترتیب نہ تھا بلکہ اصل حسن اس ترتیب میں تھا جس کے ساتھ ان درختوں پودوں اور پھولوں کو منظم کیا گیا تھا یہ باغ کسی شاعر کی دلاویز غزل کی طرح تھا جس میں منتشر الفاظ کو وزن قافی اور ردیف کے نظم میں پرو کر ایک شہکار تخلیق کیا جاتا ہے اس حسین و جمیل باغ کے حسن میں وہ راستے اور روشیں قیامت ڈھا رہی تھیں جو یاقوت موتی زمرد نیلم اور فیروزے جیسے قیمتی پتھروں کے سنگ ریزوں سے بنائی گئی تھیں اس پر مزید وہ نہریں تھیں جو باغ کے درمیان بہتے ہوئی آنکھوں کو احساس لطافت اور ان کے بہنے کی آواز کانوں کو سرور بخش رہی تھیں ان نہروں میں سے کسی میں سفید دودھ کسی میں جھاگ اڑاتا بے آمیز پانی کسی میں سرخ ارغوانی شراب اور کسی میں بہتے شہد کی موجیں رمہ تیں ہر نہر سے ایک منفرد نوعیت کی خوشبو اٹھ رہی تھی جو قریب جانے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی نہروں کے ساتھ اور درختوں کے نیچے جگہ جگہ بیٹھنے والوں کے لئے ہیروں اور جوارات سے جڑے ہوئے تخت شہانہ نشستیں دویز قالین اور آرام دے تکی رکھے ہوئے تھے خوبصورت روشوں دلکش نہروں خوش رنگ پھولوں خوشنما پتوں اور خوش ذائقہ پھلوں کا نظرانہ پیش کرتا ہوا یہ باغ چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا یہاں گہری مگر خوشگوار خون کی چھائی ہوئی تھی کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکہ اٹھتا اور کسی نئی خوشبو سے اس خنقی کو معتر کر دیتا باغ سے دور تک کا نظارہ بلکل صاف نظر آ رہا تھا باہر جو اندھیرہ ہر منظر کو نگل رہا تھا یہاں حیرت انگیز طور پر اس کا کوئی اثر محسوس نہ ہوتا تھا دور تک ایک عظیم شان شہر کی بلند عمارات اور ان میں جگمگاتی روشنیاں تھیں جو رات میں چمکتے ہو جگنیوں کا منظر پیش کر رہی تھیں آسمان پر بھی چھوٹے چھوٹے تارے جگمگا رہے تھے جن کی دودیا روشنی نے سیاہ آسمان کو حسین بنا دیا تھا ایک سمت میں ایک جگمگاتی ہوئی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے محل کی سمت بڑھ رہی تھی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ دراصل میری ہی سواری تھی جسے خدا کی قدرت سے اندر بیٹھا ہونے کے باوجود میں باہر سے محل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا باغ کے ایک حصے میں میں نے سالے کو بیٹھے ہوئے دیکھا دل میں سوچا کہ موصوف مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں وہ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ غالباً باغ کا خوبصورت ترین حصہ تھا اس کے اردگرد کا فرش شفاف شیشے کی طرح تھا فرش اتنا شفاف تھا کہ دور تک نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا فرش کے نیچے ایک ڈھلتی ہوئی حسین شام کا منظر تھا جس میں سرسبز، خاس اور تنگین پھولوں سے ڈھکے میدان اور ان کے بیچ میں بہتے دریہ انتہائی خوش منظر نظارہ پیش کر رہے تھے یہاں سے نظر نیچے دوڑانے پر ایک حسین شام نظر آتی تو اردگرد ایک مہتی اور چمکتی ہوئی شب کا منظر تھا نیچے اگر دریہ بہ رہے تھے تو اوپر درختوں کی پھلوں سے لدی ڈالیاں تھیں جو اشارہ پا کر نیچے آنے اور من پسند میووں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار تھیں کچھ خدام ایک کونے پر فرندوں اور جانوروں کا گوشت سلکتی انگیٹھیوں پر بھون رہے تھے ان سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبوس لذت اور ذائقے کا اعلان عام تھی جو کھانے والوں کی بھوک کو کبھی بجنے نہیں دیتی تھی ساتھ ہی شیشے سے زیادہ شفاف مگر چاندی کے بنو ہوئے چام و سبوہ اور پیالہ و ساغر بہت نفاست اور خوبصورتی سے رکھے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ محفل کرم ہو اور وہ ساقی گری کی خدمت سے اپنے مالک کے ذوق طلب کی تسکین کریں میں یہ مناظر دیکھنے میں محب تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی نہیں ہے مجھے یاد آیا کہ میں برزخ کی زندگی میں ان مناظر کو دیکھ چکا تھا اسی اثنہ میں مجھے محسوس ہوا کہ سواری کی رفتار دھیمی ہو رہی ہے میں نے اشارہ کیا اسکرین غائب ہو گئی میری سواری منزل مقصود پر پہنچ رہی تھی بلندی سے یہ جگمگاتا ہوا محل انتہائی حسین لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں یہاں ٹھائر کر یہ منظر دیکھتا رہوں اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے محل کے اطراف میں دو تین چکر لگائے پھر مجھے خیال آیا ہے کہ سالح نیچے میرا منتظر ہے اس لئے میں نے اترنے کا فیصلہ کیا میری یہ سواری شیش محل اسی جگہ دھیرے سے اتر گیا جہاں سالح موجود تھا میں باہر نکلا تو سالح نے ایک مسررت آمیز ہسی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور بولا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم اسے عرش سمجھ کر اس کا تواف کر رہے ہو اچھا ہوا تم نے ساتھ چکر نہیں لگائے اس کے دلچسپ تبصرے پر میں نے خود بھی اس کی حسی میں شریک ہو کر اس سے بغلگیر ہو گیا پھر وہ مجھ سے علیدہ ہوتے ہوئے بولا تم پہلے اپنے محل کا معاینہ کرو گے یا کھانے پینے کا ارادہ ہے میں تو اس رہشگاہ کے حسن سے مبہوط ہو کر رہ گیا ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ خوبصورتی اس طرح بھی تخلیق کی جا سکتی ہے عبداللہ یہ تو صرف آغاز ہے اس وقت سے لے کر دربار والے دن تک جو کچھ بھی تم دیکھو گے قرآن اس سب کو نزل یعنی ابتدائی مہمانی کا سر و سامان کہتا ہے جو کچھ اس کے بعد ملے گا وہ تو نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر کبھی اس کا خیال گزرا ہے تم ٹھیک کہتے ہوئے یہ باتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی تھیں مگر جنت اس سے مختلف ہے جو نقشہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ اس بیان سے کہیں سادہ خوبصورت جگہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جنت کا قرآن میں ذکر نزول قرآن کے وقت اہلِ عرب کے ذہنوں میں پائے جانے والے عائش و عشرت کے عالی نمونے کے پس منظر میں ہوا ہے یعنی جن چیزوں کو اہلِ عرب زیادہ بڑی نعمت سمجھتے تھے اسی کو بیان کر دیا گیا وہ آدمی بےوقوف ہوگا جو جنت کو صرف انہی تک محدود سمجھے گا تم صحیح کہتے ہو زمانہ نزول قرآن کے عرب تو شاید ان بہت سی نعمتوں کا اندازہ بھی نہ کر سکتے تھے جو میرے زمانے یعنی انفارمیشن ایج میں ایجاد ہو چکی تھی قرآن مجید انہیں ان عربوں کی رعائت سے ذریعی دور کی رفاہیت اور عش و عشرت کا نقصہ کھینچا تھا لیکن بھائی جس سواری میں سوار ہو کر میں آیا ہوں اس نے تو میرے تخیل کو بھی شکست دے دی اس طرح کی بہت سی چیزیں تم ابھی اور دیکھو گے خیر یہ بتاؤ اب کیا ارادہ ہے میں اس کی بات سنی ان سنی کرتے ہوئے ارگت پھیلے ہوئے حسین ماحول میں کھو گیا میں ایک ایک چیز اور ایک ایک منظر کو اپنی نگاہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا سالے نے میری مہویت کو دیکھا تو شرارت آمیز مسکراہت کے ساتھ کہنے لگا تم غالباں ہوروں کو ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارا استقبال کرنے باہر آئی تھی اب سب اپنی رہائش گاہوں میں لوٹ گئی ہیں البتہ تم چاہو تو میں نے اسے جملہ پورا کرنے کا موقع دیئے بغیر پوری سنجیدگی سے جواب دیا میرے زمانے میں انسانیت کے دو امام ہوا کرتے تھے ایک امام کارل مارکس جو پیٹ کو زندگی کی اصل بتاتے تھے اور دوسرے امام فرائیڈ جو میں جملہ ادھورہ چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے رکا جس پر سالح نے ایک زوردار قہقہ لگایا میں نے بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو کو سنگتے ہو کہا میں سرے دست امام کارل مارکس کی پیروی کرنا چاہتا ہوں دنیا میں تمام انسانوں کی زندگی وقت کی غلامی میں گزرہ کرتی تھی وقت کا پیہ لمحوں سعاتوں ایام اور ماہ سال کی گردشیں تہہ کرتا آگے بڑھا کرتا تھا پہروں اور موسموں کی تبدیلی سے وقت کے گزرنے کا احساس ہوا کرتا تھا مگر میں اب جس دنیا میں تھا وہاں وقت غلام تھا اور انسان آقا لمحے اور سعاتیں دن اور ہفتے مہینے اور سال صدیہ اور قرن ان کے دن ختم ہو چکے تھے وقت گزرنے کا زمانہ ماضی کی زندگی کی طرح گزر چکا تھا وقت و زمانے کے آثار قدیمہ میں سے اب جو کچھ باقی تھا وہ صرف پہر اور موسم تھے اور وہ بھی تمام تر ہمارے اختیار میں انسانوں کی سلطنت میں کہیں ہمیشہ صبح کی روشنی چھائی رہتی کہیں دوپیر کے روشن سے ناٹے کہیں سپہر کی دھیمی تمازت کہیں شام کی پھیلتی ڈوبتی شفق کی سرخی کہیں آخر شب کی سیاہ خامشی اور کہیں فجر کا جھٹ پٹا کہیں بدر کامل کی چاندنی کہیں تاروں بھری راتیں کہیں بہاروں کی گھنی چھاؤں اور کہیں ہزار رنگ خزاں کا روح اہل جنت کی رہائش گاؤں میں گرچہ موسم بہت موتدل اور خوشگوار رہتا لیکن لوگوں کے ذوق کی تسکین کے لیے کہیں سانسیں منجمت کردینے والی سردیاں تھی تو کہیں سہرائی گرمیاں کہیں برکھا کی رد تھی کہیں بہار اور خزاں کے رنگ غرض جو دل چاہے اور جس کی انسان خواہش کرے وہ پہر اور وہ موسم انسانی تسکین کے لیے موجود تھا میں ایک بہت بڑی سلطانت کا تنہا اور بلا شرکت غیر حکمران بن چکا تھا ہم دم دیرینہ سالح اس نئے جہان رنگ و بو میں بھی میرا رفیق اور میرا ساتھی تھا اسی نے مجھے بتایا کہ یہ سلطانت وسیع ترین کائناتی نظام کا ایک حصہ تھی اس نئے نظام میں تقسیم اس طرح تھی کہ تمام اہل جنت کی رہائش اسی زمین پر تھی جہاں ہزاروں لاکھوں پرس تک انسانوں کی آزمائش ہوتی رہی اہل جنت میں دو کلاسیں تھی ایک عوام اور دوسرے خواس عوام یا کم درجے کے عامال والے لوگ وہ لوگ تھے جنہیں انعام میں ایک یا ایک سے زیادہ ستاروں اور سیاروں کو دے دیا گیا تھا یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ اب یہ ستارے آگ اور اندھیرے کا مسکن نہیں رہے تھے بلکہ بدل کر حسین جنتوں اور پرفضا وادیوں میں بدل چکے تھے خواس جنت کی حکمران کلاس تھی اس میں پہلے شہدہ اور صدیقین تھے ان کو عربوں کھربوں ستاروں اور مشتمل کہکشاؤں کی بادشاہی اور حکمرانی دی گئی تھی میں ایسی ہی ایک کہکشاں کا حکمران تھا ان سے وہ پر انبیاء کرام تھے جو انگنت کہکشاؤں پر مشتمل مجموعوں کے حکمران تھے سرے دست یہ بات ایک راز تھی کہ کس کو کون سی جگہ کی حکمرانی ملنی ہے وہاں کیا کرنا ہوگا سالے نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دربار کے دن بیان کریں گے اسی روز ہر شخص کو اس کی سلطنت رسمی طور پر دے دی جائے گی فی الوقت تو لوگ صرف زمین پر مقیم تھے بقول صالح کہ ان کو کچھ نعمتیں یہاں مل رہی تھیں بس ابتدائی مہمان نوازی کی نوعیت کی چیزیں تھیں اصل نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر ان کا گمان گزرا وہ دربار والے دن کے بعد ہی ملنا شروع ہوں گی جب رسمی طور پر ان کے اعزازات اور مناقب کا اعلان ہوگا البتہ تب تک لوگوں کو پروڈوکول ان کی حیثیت کے مطابق ہی دیا جاتا رہا اس پروڈوکول کا اظہار ان تقریبات مجالس و دعوتوں میں ہوتا جو اہل جنت آپس میں اگوسے کے اعزاز میں کر رہے تھے گو ابھی تک سارے جنتی جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے مگر یہاں پھر بھرکور زندگی شروع ہو چکی تھی پیچھے حشر میں صرف اتنا ہو رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے سالحین جنت میں داخل ہو رہے تھے مگر یہاں وقت چونکہ رکا ہوا تھا اس لئے صرف دو لوگوں کے داخل ہونے کے درمیان بھی انگنت سال اور صدیان ہائل ہو جاتے تھے میرا اندازہ یہی تھا اور جس کی سالیں نے تائد کی تھی کہ دربار اسی وقت منقد ہوگا جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے یہی جنت کے ابتدائی زندگی تھی اسی دوران میں مجلسیں اور تقریبات ہو رہی تھیں زیادہ تر انبیاء کرام ہی تھے جو اپنی اپنی اور دیگر انبیاء کی امتوں کے شروع میں آنے والے صالحین کے احزاز میں دعوتیں کر رہے تھے انہی مجلسوں میں میری متعدد لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں میں گرچہ دنیا میں بہت کم کم لوگوں سے ملا کرتا تھا مگر جنت میں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں خلاف عادت بہت زیادہ سوشل ہو چکا ہوں اس لئے میرے نئے نئے دوست بننے لگے لوگوں کے حالات اور ایک دوسرے کی سابقہ زندگی سے آگاہی حاصل ہونے لگی میرے لئے یہ غیر متوقع تو نہیں تھا مگر پھر بھی مجھے قدر تعجب ہوا کہ ابتدائی کامیاب لوگوں میں زیادہ تر غریب اور پریشان حال لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بہت پریشانی اور دکھ جھیلے لیکن ہمیشہ صبر شکر سے کام لیا میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اعلیٰ ترین درجے کی ان ابتدائی جنتیوں میں ایک بات قدر مشترک تھی یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے جنہوں نے بدترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور تسلیم و رضا اور تفویز و توقل کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اسی دوران میں ایک روز صالح نے میری ملاقات میرے والدین سے کرائی میرے والدین کا انتقال میری پیدائش کے فوراً بعد ایک حادثے میں ہو گیا تھا مگر وہ جب تک زندہ رہے پیکر وفا اور طاعت بن کر رہے وہ مجھے بھی خدمت رب کے لئے وقف کرنا چاہتے تھے مگر ایک ناغعانی حادثے نے انہیں محلت نہ دی تاہم رب کریم نے اپنے صالح بندوں کی لاج رکھی مشیعت الہی زندگی بھر ایک یتیم کے لئے ایسے مواقع پیدا کرتی رہی کہ میرے لئے وہ بننا ممکن ہو گیا جو وہ چاہتے تھے آج جنت میں آنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں جو کچھ بھی تھا اس کا بنیاد سبب میرے والدین تھے اور ان کی نیت کی بنا پر میرے ہر عمل سے ایک حصہ ان کو ملا تھا یوں میری اپنے والدین سے ملاقات رب کی رحمتوں کا ایک اور تعرف بن گئی موسیقی